ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت پرانا نسکہ لے کر آئی ہوں جو کی آپ کے بالوں کو جڑ سے کالا کر دے گا بینہ مہندی بینہ ڈائی کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو پہلے جو بال ہیں وہ پچاس سال 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 کی عمر کے بعد سفید ہونا شروع ہوتے تھے پر آج کل دس سال کی عمر میں بھی سفید بال ہو رہے ہیں تو دس سال کی عمر میں ہم مہندی جج ڈائی کا یوز تو نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہتی اپیوگی ہوگا ان کے لئے بہتی فائدے بند ہوگا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہتی پورانا نسکہ ہے دیسی نسکہ ہے جو کہ آپ کے بالوں کو کالا کرتا ہے جب ہمارے بال سفید ہوتے تو ہمارے بالوں میں میلی نام کا تتب کم ہونا لگتا ہے جس کے قارن ہمارے بال سفید ہوتے ہیں تو یہ جو نسکہ ہے یہ اس میلی نام کے تتب کو پورا کرتا ہے جس کے قارن ہمارے بال وہی پہ سٹوپ ہو جاتے ہیں اور آگے سے جو بال آتے ہیں وہ کالے آتے ہیں اگر آپ مہندی یا ڈائی کا یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی جو مہندی اور ڈائی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے آپ کم یوز کرنا شروع کر دیں گے یہ اتنا جیدہ افیکٹیو ہے تو اس کو پورا ضرور دیکھے گا اور اگر آپ فرس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کو میرے چینل پر سکین کے ریلیٹیر بھی بہت سارے ویڈیویں ملیں گے ایک بار ضرور چیک کیجئے گا تو چلی دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانا کس طرح سے ہے تو دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ کو لوہے کی کڑائی لینی ہے تو اس میں آپ کو ڈالنا ہے میتھی دانے کا پاورڈر میتھی دانے کو آپ پیس کے اس کا پاورڈر لے لیجئے پاورڈر زیادہ اثر کرتا ہے جو دانے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اثر وہ بہت جلدی کر جاتا ہے تو اس لئے اس کو پیس لیجئے آپ اور اس کے بعد اس میں ڈال لیجئے آپ ون ٹیبل سپن کلونجی کا دو ٹیبل سپن کلونجی لوں گی کلونجی ہمیں تھوڑا سا زیادہ لینا ہے کلونجی جو ہوتا ہے یہ بالوں کو جڑ سے کالا کرتا ہے میلی نام کے تطب کو بڑھاتا ہے جس سے ہمارے بال بہت تیجی سے کالے ہوتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لئے تو اس کے بعد آپ کو لینا ہے برمی تو برمی بھی ہمارے بالوں کو بہت جلدی سے کالا کرتی ہے اور لمبے سمیت تک ہمارے کلر اگر ہم کلر لگاتے ہیں اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو لمبے سمیت تک یہ اس کو لوگ کر دیتی ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے اگر ہم کلر جا مہندی لگاتے ہیں وہ کلر نکل جاتا ہے تو آپ کی جو مہندی یا ڈائی کا کلر ہے وہ بھی اس کو لوگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے دو ٹیبل سپون آملا پاوڈر کے تو آملا بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتا ہے بالوں کو کالا کرنے میں لمبا کرنے میں آپ آملے کا سیون بھی ضرور کیجئے آپ ایک آملا روز ضرور کھائیے اپنے بچوں کو بھی کھلایے جوس پیجئے چاہیں آملا کا اچار کھائیے مربع کھائیے پر ضرور کھائیے آپ کو بہت ہی جلدی اثر دکھے گا تو اس کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے کوکونٹ آئل اور اس کے بعد آپ کو بلکل لو فلیم پر اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اُبالنا ہے بلکل لو فلیم اس کو جلانا نہیں ہے لو فلیم پر ہی اس کو کرنا ہے اور اس طرح سے آپ جب بھی بنائیں اتنا ہی بنائیں پھر اگلی بار جب ختم ہو جائے پھر آپ اس کو اتنا بنائیں جیادہ کوانٹیٹی میں مت بنائیں نہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے جو تطف ہوتے ہیں وہ اتنے اثر نہیں کرتے ہیں دھیرے دھیرے تو دیکھیں اس کے بعد اس کو آپ ڈھک دیجئے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو یہ اس طرح سے جم جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو نکال لیجئے اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سمون کاسٹر آئل کا ایڈ کرنا ہے کاسٹر آئل بھی بالوں کو کالا لمبا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اس کو کاج کی کنٹینر میں نکال لیجئے پلاسٹک میں نہیں نکالنا ہے اس کو آپ بال دھونے کے ایک گھنٹہ پہلا بھی یوز کر سکتے ہیں یا رات میں اچھی طرح سے مساج کیجئے بالوں پر اگلے دن بالوں کو واش کیجئے تو اس کو ایک منت لگاتا ہے یوز کیجئے یہ بہت ہی پرانا نوسکہ ہے بہت ہی کام کرتا ہے بچوں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں